ہیلو سی ایم اے سورنٹس تو کیسے ہیں آپ سب لوگ گائے سب سے پہلے جن کا بھی آج اگزام کلیر ہوا ہے آج ریزلٹ آیا ہے اور جن کا بھی آج جو بھی گروپ کلیر ہوا ہے چاہے وہ گروپ ون کلیر ہوا ہو اور وہ گروپ ٹو میں آگیا ہو یا انٹر کلیر ہو کے فائنل میں آگیا یا فائنل کلیر کے وہ سی ایم اے بن گیا ان سب کو میری طرف سے بہت 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 بتائی کانگرچولیشنز انجوائے کرنے کا ٹائم ہے چل کرنے کا ٹائم ہے مطلب بہت لمبی م جنگ لائی ہے بہت محنت کی ہے بہت راتیں آپ نے جاگی ہیں بہت راتیں آپ جاگے ہو اپنی راتیں کالی کری ہے دن رات پڑھائی کی ہے تک جا کر آج یہ ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے تو اس کو سیلیبریٹ تو کرنا ہی چاہیے جس گو انجوائے آپ میں بولوں گا بلکل انجوائے کرو آج کا دن تو ایٹ لیسٹ فل انجوائے ہونے ہی چاہیے ہانا ان سب ہی رشتروں کو فون کرو جو آپ کو بابا پوچھتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ آئے نہیں آیا ان سب ہی دوستوں کو بتاؤ جن کو بڑی چنتہ ہو رہی تھی آپ کی کہ آپ پاس ہو پاؤ گے نہیں پاؤ گے ان سب کو بتاؤ بھائی بتاؤ بتانے کا ٹائم آگیا ہے یس تو چل کرنے کا ٹائم ہے بھائی لیکن جن سٹوڈنٹ کا ایکزام کلیر نہیں ہوا ہے میں ان ہونے بولوں گا کیا ڈونٹ ڈسپوائنٹ پلیز یار اداس مت ہو نراش مت ہو سی اے میں ہے یار بیقوم تھوڑی ہے کہ ہر کوئی کلیر کر دائے گا مہنت کرنی بڑھتی ہے بھائی دس پرسنٹ ریجلٹ آتا ہے بیس پرسنٹ آتا ہے آج بار تو تیس پرسنٹ بھی آیا ہے تو میں گائز میں ایک بار بولوں گا جن کا کلیر نہیں ہونا وہ ڈسپوائنٹ مت ہونا بھائی ڈسپوائنٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ڈسپوائنٹ ہونے سے کچھ ہوتا ہے اس سے آپ کے ریجلٹ میں کوئی بدلاب آ سکتا ہے یا نراش ہونے سے اگلا ریجلٹ اچھا آ سکتا ہے تو بھائی خوب سارا ڈسپوائنٹ ہونے سے آپ کا من بھی دکھی ہوگا آپ کے پیرنٹس کا من اور زیادہ دکھی ہوگا اور آپ کا آنے والا اٹیمٹ پر بھی اس کا بہت برا پروہ پڑے گا اس لیے چل چل یار چل بس ایک بات سمجھ لو سی اے میں ہر کسی کا کلیر نہیں ہوتا پر جو سی اے میں کرنے کی ٹھان لیتا ہے وہ سی اے میں بن کے رہتا ہے ہر کوئی ک سوچتا ہے میں کروں گا ہی کروں گا وہ کر کے رہتا ہے وہ ڈیفینیٹلی بنے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سی اے میں بن کے ہی رہوں گا چاہے میرے اٹیمٹ لگ رہے ہیں تو لگتے رہیں چاہے آندھی آئے تفان آئے میں اگزام دوں گا اور میں کلیر کروں گا تو پھر آپ کا کلیر ہو کے رہے گا تو پھر آپ سی اے میں بن کے رہو گے آج کل اگلے اٹیمٹ میں اس سے اگلے اٹیمٹ میں مطلب ایسا نہیں ہو سکتا ہے اب نہیں بنو بنو گے تو آپ جرور اگر آپ نے اٹھال لیا ہے تو تو گائز بالکل ڈسپوائنٹ نہیں ہونا اب سوچنا یہ ہے کہ اب آگے کیا کیا جائے اقزام کلیر نہیں ہو رہا بڑے سارے فون آئے بچوں کے سر میرا ایک اٹیمٹ تھا پہلا اٹیمٹ تھا کوئی کہنا میرا دوسرا تھا کوئی کہنا میرا تیسرا تھا ایک سٹوڈن کا تو آئی فون آیا کہ سر میں نے پانچوں اٹیمٹ دیا ہوا تھا کوئی مزاگ تھوڑی ہے سر پانچوں اٹیمٹ دیا ہے ہر بار بہت گروپ دیتی ہوں کلیر ہی نہیں ہو رہا ہے اگزام کلیر ہی نہیں ہو پا رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اب دیکھو میں کہتا ہوں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کمی لگتی ہے مجھے سب سے پہلے تو دیکھو ایک سٹوڈنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا اگزام کیوں نہیں کلیر ہوا آخر کار کیا کمی لگتی آپ کو پریکٹیکل کوشن کم کیے تھے آپ نے یا تھیوری کم پڑی تھی یا ریویشن پروپرلی نہیں ہو ہو پائی تھی یا کچھ چپٹر چھوڑ دیئے تھے اور ان چپٹر میں کوشن زیادہ آ گئے پھر کچھ تو گڑ بڑ ہوئی ہوگی نا کچھ تو آپ بھی جج کر پا رہے ہوگے نا کی آخر کار ہمارے ساتھ ایسا ہوا کیوں آخر کہیں تو کوئی کمی رہ گئے ہوگی کہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا نا کی کچھ تو گڑ بڑ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی مسٹیک ہوئی ہے بھاری مسٹیک تو سب سے پہلے تو اس مسٹیک کو ایڈنٹیفائی کرو ڈھونڈو یار ڈھونڈو اسے کہ آخر کار میرا اقزام کیوں نہیں ہو پایا اب لیکن ایک ایسی گڑ بڑ ہے جو موسٹلی سٹورنٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مال لوگ کسی سٹورنٹ کے ون نائنٹی مارکس آئے ہیں اب وہ دس نمبر کے جکر میں رہ گیا اب اس کا دماغ کہتا ہے بھائی تیرے کو صرف دس نمبر کی ہی ضرورت تھی تو بس اگلے اٹیمٹ میں تم موسٹس نمبر کی پڑھائی کر لے نا تو تمہارے دو سو بن جائیں گے اب یہ غلط ہے سر سچن دندولکر جب جیرو پہ آؤٹ ہوتا ہے نا تو بھی اسے اگلے میچ میں جیرو سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ نائنٹی نائن پہ آؤٹ ہوگا نا تو بھی اسے اگلے میچ میں جیرو سے ہی شروع کرنا پڑتا ہے بھائی آپ کے کتنے بھی مارکس آئے ہوں آپ کو پڑھائی پھر جیرو سے کرنی پڑے گی ایک نئے جوش کے ساتھ ایک نئی امنگ کے ساتھ ایک نئے مطلب فریش مائنڈ کے ساتھ آپ کو پھر سے وہی سب کچھ کرنا پڑے گا شروعات کرنی پڑے گی اور اس بارنا پورا پڑنا ہے یہ میں سوچنا اتنا ہی پڑھوں گا جتنا مجھے نہیں آتا تھا میں اس کی وجہ سے فیل ہوا تھا میں نے پریکٹیکل کم کی تو اس بارے خالی پریکٹیکل کر کے چلا جاتا ہوں تو پاس ہو جاؤں گا ایسا میں نے ایسے بھی سٹوڈنٹ دیکھے ہیں جن کے پہلے ٹیمٹ میں ون نائنٹی ہیں تو دوسرے ٹیمٹ میں ون ففٹی رہ گئے ہیں اب وہ کم کیسے ہو گئے بھائی ارے جب بھی شروع کرو گے ہر بار ایک نئی شروعات ہی کرنی پڑے گی ایک نئی شروعات کرنی پڑے گی نئے جوش کے ساتھ نئی امنگ کے ساتھ چیئے آپ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو یار اٹس اوکے یار کوئی بات نہیں یار نہیں ہوا تو نہیں ہوا اس بار کروں گا نا اس موڑ کے ساتھ پیرنٹس کو تھوڑا میں تو بولوں گا جو فیل ہوا نا اسے اپنے پیرنٹس کو ہنسلہ دینا چاہیے کہ بابا آپ ٹینشن مت لو ممی آپ ٹینشن مت لو میں کر لوں گا اس بار کلیر کیونکہ تمہیں جانتے نہیں تم سے زیادہ اندر وہ ٹوٹے ہیں کیونکہ جو تمہیں دکھ ہو رہا نا اتنا دکھ تو انہیں ہو ہی رہا ہے اور جو تمہارے فیل ہونے کا دکھ ہے وہ الگ ہو رہا ہے وہ تم سے زیادہ دکھ ہیں بھائی تو انہیں ہنسلہ دو یار اپنے پیرنٹس کو میں تمہیں کیا بولوں کہ تمہیں کوئی ہنسلہ دے گا یا تم دو گے تم دو گے اپنے پیرنٹس کو ہنسلہ کیا ٹینشن مت لو میری میں کروں ہاں کلیر اگلے اٹمٹ میرا ہنڈر پھرنٹ کلیر ہوگا اب کرنا کیا ہے شروعات تو جیرو سے کرنی ہے ٹائم بہت ہے ساڑھے تین مہینے میں بھائی ساڑھے تین مہینے آپ کے باس مارچ اپنل میں ہی سیدھا سیدھا ہے جون کے نو دن ہیں دس تاریخوں اگزام شروع ہوتے ہیں اور ادھر فروری کے بھی آٹھ دن بچے ہوئے ہیں تو نو اور آٹھ سترہ مور دن تھری ایڈ ہاف منت آج بھی آپ کے پاس ہے تو میں بولوں گا بھائی بڑے آرام سے نا آپ اگزام تو کلیر کر سکتے ہو یہ تو میں نہیں ہوں گا اب نہیں کر سکتے ہو دیفنیٹلی کر سکتے ہو بھائی اب وہ کرنا کہا کہ شروعات جیرو سے کرنی ہے پورا دوبارہ پڑھنا ہے دوبارہ یہ میں سوچنا میرے کو پہلے سے آتا ہے یہ نہیں پڑھوں آئے تو میرے کو آتا ہے یہ چپٹر تو میں شروع سے پڑھو شروع سے ایسے مانگے آپ نئے سٹوڈنٹ ہوں آپ اگزام پہلی بار دینے جا رہے ہو لیکن جب آپ پڑھو گے نا تو ان چیزوں پر فوکس زیادہ کر کے چلنا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمی رہ گئی تھی جیسے مان لوگ کسی سٹوڈنٹ نے چپٹر چھوڑ دیئے دو چپٹر چھوڑ دیئے تو پڑھنا تو شروع سے ہے لیکن ان دو چپٹر کو بھی ساتھ میں پڑھ کے چلنا ہے تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیرو سے سٹارٹ کر دو اور دوبارہ پڑھنا شروع کر دو محنت کرنے شروع کر دو یار کوئی مطلب کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کا اگزام پاس ہونے سے اور اگر نہیں ہوا نا اس بار تو کوئی بات نہیں یار جسٹل ہوتا ہے یار کبھی کبھی لائف میں فیلیر کو بھی انجوائے کرنا چاہیے فیلیر is the first step towards success آپ کی آنے والی سکسس کا پہلا حصہ ہے فیلیر جس نے فیلیر نہیں دیکھا وہ سکسس کو کیا انجوائے کرے گا یار سو سکسس کا اصلی انجوائے لینے کے لینا فیل بھی ہونا پڑھتا ہے اور اگر آپ فیل ہوئے ہونا تو don't disappointed ہوتا ہے یار چلتا ہے بی کول چل چلتا ہے یار چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوا فیل ہوگا نا کیا ہوگیا اگلی بار کلیر کر دیں گے شروع سے مہنت کرو شروع سے zero مان کے پڑو اپنے آپ کو zero مان کے پڑو دوبارہ سے کوشش کرو maximum marks رنگ کوشش کرو ان سبھی کمیوں کو صدھارتے ہوئے چلو جو miss ہوئی تھی جو کمیاں رہ گئی تھی نا آپ کی ان سب کو دوبارہ ٹھیک کرو اور ان کو ٹھیک کرتے ہوئے ان سب چیزوں پر extra focus دیتے ہوئے پھر سے سلیبس کو دوبارہ کرو revision کرنا اچھے سے revision کرنا اس بار بس گائز یہ ہی کہوں گا یار اور کیا بولو ابھی تو آپ کو یہ ہی کہوں گا کی just relax اور آج کا دن نا آرام کرو جو فیل ہے نا وہ بھی آرام کرو کوئی بات نہیں جرور نہیں ہے کی اگر دکھو اتنا آسان نہیں اپنے آپ کو سمجھانا کی ہو گیا تو کوئی بات نہیں دل دکھتا ہے take rest ایک دو دن کا rest لے لو کوئی بات نہیں relax سوچو یار آرام سے relax enjoy کرو آئے گا ٹائم بھی جب تمہارا ٹائم بھی آئے گا بھئی اپنا نمبر بھی آئے گا ٹھیک نا میرا ٹائم آئے گا میرا ٹائم آئے گا اپنا ٹائم آئے گا سمجھ بھی آیا تو دونٹ بھدی start کر دو پڑنا پکا کلی رو گے پکا میں بولنا ہوں confirmed ٹھیک ہے تو گائز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹائم till then بائی بائی